ہیلو دوستو میں مسعود انساری یوٹیوب چینل ایم ایم ٹیکنیکلز میں آپ کا ساغت کرتا ہوں دوستو اس چینل کے ذریعے سے ہم آپ کی خدمت میں ریپیرنگ کے تعلق سے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اسی سلسلے میں آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں یہ انفراریٹ مساجر یا ڈالفن مساجر بھی اس کو کہا جاتا ہے تو دوستو اس مساجر کا پرابلم یہ ہے کہ یہ پوری طرح سے ڈیڑ ہے جیسے میں آپ کو اس کو چیک کروا دیتا ہوں اس کو میں نے لائن دی اور یہ پوری طرح ڈیڑ ہے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں آئیے اس کو ہم اب ہم کھول لیتے ہیں اور کھول کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا پرابلم ہے جیسے دوستو ہم نے اس کے سارے سکروں کھول لیے ہیں اور اب ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پرویرم ہے تو جیسے اوپر ہی نظر آ رہا ہے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ اس کا وائر ایک نکلا ہوا ہے تو پہلے تو ہم اس کے وائر کو چیک کر لیتے ہیں اور چیک کر کے پھر اس کو اس کی جگہ پر لگا جاتے ہیں تو جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے اندر یہ ایک ڈی سی موٹر ہوتی ہے اور اس کے اندر صرف آرمیچر ہوتا ہے اس کے فیلڈ وائنڈنگ نہیں ہوتی ہے اس کے اندر اور فیلڈ وائنڈنگ کی جگہ پر اس کے اندر جو ہیک مینگنٹ لگا ہوتا ہے جس کو اسے اکثر یہ موٹر خراب ہونے کی چانسز بہت دار بہت کم ہوتے ہیں اور یہاں سے یہ تین ایلی ڈی اس کو بھی جو ہے کنیکشن دیا ہوا ہے اور اس کٹ کے نیچے یہاں پر ایک 47 کے کا ڈیسٹنس لگا کر کے یہ ایلی ڈی کا والٹیج کا کم کیا گیا ہے اور باقی اس کی سپیڈ کو کنٹرل کرنے کے لیے اور اس کو ڈی سی میں ایسی کو ڈی سی میں کنٹرل کرنے کے لیے یہاں پر ڈائیوڈ لگے ہوئے ہیں بس یہ اتنا سا اس کے اندر صرف آرگیٹ ہے تو آئیے پہلے ہم اس کے وائر کو چیک کر لیتے ہیں جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ ہماری سیریز کی لائٹ جل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ وائر ہمارا درست ہے تو اب ہم اس کو اس کی جگہ پر لگا دیتے ہیں تو یہ جو سیلیکٹر سویچ بیچ میں دیا ہوا ہے تو اس کے اندر جو ہے جب ہم سویچ کو اوپر کرتے ہیں تو یہ دونوں کنیکٹ ہوتے ہیں اور جب نیچے کرتے ہیں تو یہ دونوں کنیکٹ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا وائر یہاں سینٹر میں ہونا چاہیے آئیے اب اس کو میں یہاں لگا لیتا ہوں اور لگا کر کے پھر ہم اس کو لائن دے کر چیک کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے فالٹ ہوتے ہیں لیکن دوستو ہم اپنی چیزوں کو خراب ہوئے سمجھ کر کے کباری کو دے دیتے ہیں یا بھنگار مڈال دیتے ہیں یا اس کو پھینک دیتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو بہت ہی آسانی سے یہ چیزیں رپیر ہو جاتی ہے دیکھیں یہ وائر میں نے لگا دیا ہے اور اب ہم اس کو لائن دے کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں تو یہ چال ہو گیا ہے یہ سینٹر میں آف ہو گیا ہے تو اس میں اتنا ہی فالٹ تھا تو دوستو اب اس کو میں فٹ کرتا ہوں اور فٹ کر کے دوستو یہ مساجر میں نے فٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو لائن دے کر چیک کرتے ہیں دیکھیں جیسے چلنا رہے ہیں اور یہ سلو سپیڈ کے سینٹر آف اور ہم اس کو فاسٹ ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی انفارمشن آپ کو ملتی رہے تھانکیو